اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکول اوپننگ سے کے بارے میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سکول اوپن کرنے کی کیا ڈیٹ فائنل کی ہے ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ سکول ارگنائزیشنز اور مارکانز نے پندرہ اگست کو سکول کھولنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور بینل سکول سبائی وزراء تعلیمی کانفرنس کے اندر ایچیز کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ سکول پندرہ سپتمبر کو ہی کھولیں گے لیکن مجودہ صورتحال کے اندر ایسا بھی ممکن ہے کہ سکول یا کم سبتمبر کو کھول جائے اس زمن میں بائیس اگست کو ایک میٹنگ بینل سبائی وزراء کے درمیان ہونی ہے اور اس میٹنگ کے اندر فیصلہ کر لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سکول کھولنے سے پہلے جو ایس اوپیز ہیں وہ تیار کر لیا ہیں اور ان ایس اوپیز کو جاری بھی کر دیا ہے اور ان ایس اوپیز پر عمل کرانے کے لیے ٹیچرز اور جو انتظامی افسران ہیں ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی یہ ٹریننگ سی اوز سے لے کر پرائمری ٹیچرز تک سب لوگوں کو دی جائے گی اس ٹریننگ کا جو شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ ٹریننگ سترہ اگست سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور دس سبتمبر تک جائے گی اس فیصلے سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ سکول ممکنہ طور پر پنرہ سبتمبر کو ہی کھولیں گے سکول اور پلس تمام تعلیمی ادارے تو خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ متفق ہے کہ پنرہ سبتمبر کو ہی سکول اوپن کیے جائیں تو اچھرے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب نے کیا ایس اوپیز جاری کی ہیں سکول کھولنے سے پہلے ان کو فالو کرنا لازمی ہوگا تو سب سے پہلے پوائنٹ وائز جو ہے میں آپ کو بتاتا جلوں پوائنٹ وان پہ سکول کھولنے سے دو دن پہلے پانی میں صرف ڈٹول ڈال کر سکول دلوانا ہوگا نمبر ٹو ہیڈ ٹیچر آرڈر بک پر درد زیل پوائنٹس لکھ کر ٹیچر سے سائن لے اور یہ یقینی بنائے کہ تمام ٹیچرز ایس اوپیز پورے کر رہے ہیں اس کی بقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے گی جس کا شیڈول جاری ہو چکا ہے نمبر تھری ہر کلاس انچارج کے پاس بچوں کے والدین کے موبائل نمبر کی لسٹ ہو اور اسی لسٹ کی ایک کپی ہیڈ ٹیچر کے پاس بھی ہوگی تو اس لسٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ بوقت ضرورت کلاس ٹیچر بچے کے والدین سے رابطہ کر سکے نمبر پوائنٹ فور سکول کھلنے سے دو دن پہلے سکول کونسل اور سٹاف میٹنگ کریں اور سکول کونسل کے ذمہ لگائیں کہ والدین میں اگہی پیدا کریں کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے ایس او پیز پورے کر کے بچوں کو سکول بھیجیں اس سسلے میں مساجد میں اعلانات بھی کروائے جا سکتے ہیں کہ بچوں کو ماسک اور ہاتھ دلوا کر سکول بھیجیں اور بیمار بچے کو ہرگز سکول نہ بھیجیں نمبر فائف بچوں کے آنے اور جانے کا رستہ علیدہ ہو چاک یا چونے کی مدد سے نشان لگے ہو کلاس وائز بچے آئیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا فائف وہ لازمی فالو کریں نمبر سکس کلاس روم روزانہ دلوانے ہیں اس مد میں آپ سویپر رکھیں دروازے کی نوبز ٹیچنگ ایڈز بینچ ڈیسک اور وہ اشیاء جن کو چھونا ہے روزانہ صاف کروانے ہیں نمبر سیون ٹیچر بچوں کو ہاتھ دونے اور مارس پہنے اور سوشل ڈسٹنسنگ کی ترقیب دیں احتیاطی تدبیر کے پوسٹرز کلاس روم میں واش روم کے باہر اور نمائے جگہ پہ لگائیں کلاس روم سیٹنگ تین سے چھے فٹ ہو اور ہر بچے کی سیٹنگ فکس ہو ہینڈ واشنگ پوائنٹز زیادہ سے زیادہ ہو اور سابن موجود ہو نمبر لیون پوائنٹ پہ جو بات بتائے گی ہے وہ کلاس ٹیم ٹیبل نئے سیرے سے بنائیں اور ٹیچر ہاف سلیپس کو ایس ایل اوز کے تابق پڑھائیں تو ہاف سلیپس کے بارے میں میں نے دو ویڈیوز بنا دی ہیں جس میں نائنٹ تینٹ اور باقی کلاسز کا سلیپس بھی میں نے ان کے اوپر اور ان ویڈیوز میں بتایا ہے آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل سے بھی اور میں ڈسکرپشن میں لنک پہ دے رہا ہوں تو اس کے بعد نمبر ٹویل پوائنٹ جو بچے سکول میں کسی جگہ بھی اگٹھے نہ ہوں اور تھارٹین پوائنٹ میں ہر کلاس ٹیموں میں سپریب بوتلیں پڑی ہوں تاکہ سینٹائز کیا جا سکے سینٹائزر بھی خود بنانا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی جلد بتا دیا جائے گا نمبر فورٹین سفائی کا روستر بنائیں جس کی مانیٹرنگ ٹیچر کے ذمہ ہو اور کلاس ٹویل میں چارٹ عویزہ ہوں نمبر ففتین پہ جو پوائنٹ ہے گیٹ پہ سٹاف کی ڈیوٹی لگائیں تاکہ محفوظ انٹری اور ایگزٹ ہو سکے نمبر ففتین ہے کوئی بچہ دوسرے بچے سے کافی پینسل کتاب یا سٹیشنری نہ لے سیمٹین پوائنٹ میں بریک سپورٹس اسمبلی پر پبندی ہے لیکن سکول کھلنے کے بعد اگر روت ہو تو ہیٹ ٹیچر بریک کا میکنزم بنائے لیکن اس کو سٹاف کے ذریعے منیٹر کر کے کوئیٹ نائنٹین کے ایس او پیس پورے کرے ایٹین پوائنٹ ٹیچر بچوں کی تربیت کریں کہ وہ ماسک پہنیں ہاتھ دھویں آنکھ ناکھ اور کان کو نہ چھویں چھویں کھانسنے اور چھیکنے کے عداب کپڑے کا ماسک گھر پر بنانا کھڑکیاں دروازے کھولے رکھنا سیف این ہیلتھی بیہیوئر اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کا گھر پر رہنا اور اگر وہ سکول آ گیا ہے تو ایسی جگہ کا انتحاب جہاں وہ رہے جب تک اس کے گھر والے لینے نہیں آ جاتے پوائنٹ نائنٹین میں سکول کیری رکشہ ڈرائیورز کو پبند کرنا کہ وہ ماسک پہنیں اور ہاتھ دھویں بچوں کے بیگز کو کم سے کم چھویں سوشل ڈسٹنسنگ کو اپنی سواری میں یقینی بنائیں پوائنٹ ٹوینٹی کے ایک کوئیڈ نائنٹین کمیٹی بنائیں جس میں ہیڈ ٹیچرز کمیونٹی ممبرز شامل ہوں نگھانی صورتحال پر میکمہ ہیلتھ اور ہیلتھ اور نیوٹریشن سپروائزر سے رابطہ کریں پوائنٹ اکیس میں اگر کسی کو کرونا کی علامات ہیں یا اس کے گھر میں کسی کو کرونا کی علامات ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے پوائنٹ بائیس میں بتایا گیا ہے کہ وہ آخر میں ٹیچر بچوں کی نفسیات پر پوری توجہ دیں ان چھوٹیوں میں بچوں نے مختلف طریقے سے وقت گزارا ہے کسی نے گھر میں کرونا کی عذیت دے کی ہوگی اور کسی نے یہ وقت فضول کاموں میں ضائع کیا ہوگا کسی کے گھر کے مالی حالات کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے اس لیے کچھ بچے ضرورت سے زیادہ ڈسٹرب بھی ہوں گے اور ڈپریشن میں بھی جبکہ کچھ بچے بلکل نارمل روئیے میں ہوں گے جبکہ کچھ بچے پر جوش بھی ہوں گے اور انہوں نے چھوٹیوں میں کیئیٹیو ورک بھی کیا ہوگا اس لیے کلاس کا محول پہلے سے مختلف ہو سکتا ہے اس لیے تمام ٹیچر سے گزارش ہے کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں ان کی مدد کریں اور آجتہ آجتہ ان کو زندگی کی دور میں دوبارہ شامل کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور آمین تو یہ چند ایس او پیز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے جو جاری کیے ہیں ان کو فالو بھی کرنا ہے اور ان کو فالو کرنے کے کے لیے ایک ٹریننگ کا بھی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے وہ اس ٹریننگ میں ان ایس او پیز کو فالو کرنے کا پورا ایک میکنیزم بتا دیا جائے گا اور اس کے بعد سکولز کو نارملی جو ایور رن کیا جا سکے گا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے